ہیلو ایوریون آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل اپنا سفر 786 میں آج ہم ایک اور ٹیرو کارڈ ریڈنگ کر رہے ہیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کے پارٹنر کی کرنٹ ٹرو فیلنگز آپ کے لیے آج رات کیا رہنے والی ہیں اوکے ویورس یہ ایک جنرل کالیکٹیو اور ٹائمڈیس ریڈنگ ہے اور سبھی زوڈییک سائنس کے لیے ہے اور ٹائمڈیس ریڈنگ ہے جنڈر سپیسیفک نہیں ہیں آپ میل ہیں فیمل ہیں یا پھر آپ میریڈ ہیں ان میریڈ ہیں یہ ریڈنگ آپ سبھی کے لیے رہنے والی ہے اور سبھی زوڈییک سائنس کے لیے رہنے والی ہے آپ کا جو بھی زوڈییک سائن ہے یہ ریڈنگ آپ سبھی کے لیے ہے ہمارے پاس two cards آ گئے ہیں انہیں ہم نے لے لیا ہے ابھی کچھ اور cards بھی نکالیں گے اوکے ویورس جب تک میں cards نکال رہی ہوں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریڈنگ آپ اپنے crush کے لیے دیکھ سکتے ہیں اپنے new partner کے لیے دیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی ایک ایسے person کے لیے دیکھ سکتے ہیں جس کی بھی current feelings آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آج رات ان کی current true feelings آپ کے لیے کیا رہیں گی اور یہ ریڈنگ جو ہے نا no contact والوں کے لیے نہیں رہے گی کیونکہ آج ہم جو ریڈنگ کر رہے ہیں نا ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو لوگ کسی نہ کسی relationship میں ہیں اور contact میں ہیں بھلے ہی کچھ دن سے وہ ان کی ناراضگی چل رہی ہو بھٹ ہاں ابھی present میں وہ کسی کے ساتھ involved ہیں وکے ویورس یہاں پر جو ہمارے پاس next card آ گئے ہیں وہ آئے ہیں 10 of wands 10 of pentacles king of wands wheel of fortune two cards آپ دونوں کی mutual energy کیلئے نکالتے ہیں وکے ویورس تو mutual energy میں جو card ہمارے پر first آیا ہے وہ آیا ہے king of cups and next card آیا ہے two of wands اور یہاں پر جو sign ہیں وہ ہیں کم مدھنتلا ایکویرے جیمنائی لیبرا من کرک رشجک پائسیس کینسر اسکورپیو مگر بشپ کنیا کیپریکون ٹارس ورگو می سنگھ دھنو ایریز لیو سیجیٹیریاز وکے ویورس یہاں پر almost سارے ہی science available ہیں اور یہاں پر جو number important ہیں وہ ہیں ایک number دو number نو number and دس number یہ number آپ کی برد dates ہو سکتی ہیں برت منت ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کے پارٹنر کے بھی ہو سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ number آپ کے لیے lucky ہو سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے پارٹنر سے ان dates میں ملے ہو سکتے ہیں اوگے ویورس چلیے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس nine of wands آ گیا ہے ایسا لگتا ہے آپ خود کو بہت ہی اکیلہ محسوس کر رہے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت اکیلے ہو گئے ہیں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے آپ جو چاہتے ہیں لائف میں وہ کر نہیں پا رہے ہیں اس ٹکسہ محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ کوئی بھی آپ کے دل کی بات نہیں سمجھ رہا ہے آپ کے فیملی میں بھی کوئی آپ کے دل کی بات کو نہیں سمجھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنی لائف میں کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے اس پہ دھیانی نہیں دے رہا ہے ہر کوئی اپنی لائف میں بیزی ہے اور آپ جن کے لیے ریڈنگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی آپ کو اکثر یہی شکایتیں رہتی ہیں کہ وہ آپ پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں آپ کی زیادہ کیار نہیں کرتے ہیں جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ کھرے نہیں اترتے ہیں یا پھر یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے پر جو نیکس راڈ آگیا ہے وائی تو آپ سورس تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نہ آپ کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ صرف اپنے لیے اپنی لائف جینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں ایک ایسی لائف جس میں آپ کے لیے سارے ہی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں غم نہ ہو دور دور تک اس چیز کو سوچ کرنا آپ بہت ایموشنل ہوتے ہیں آپ کی لائف میں جو خوشیاں آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو ملنے ہی رہی ہیں اور آپ اتنی محنت کر رہے ہیں نا ٹین آف وینڈز بھی آ گیا ہے بہت محنت کر رہے ہیں ریلیشنشپ کو بنانے میں بھی لگے ہیں آپ ہر ریلیشنشپ میں ایفرٹس ڈالتے ہیں یہ سوچ کر کہ آپ کی لائف میں کافی ساری خوشیاں آئیں گی آپ کا پارٹنر آپ کو سمجھے گا آپ کو ہیپی نیز ہی اترتے ہیں تو وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس وقت بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا جو پرسن ہے نا وہ آپ سے ناراض ہے یا چاہے وہ آپ کے کرشی کیونہ ہو یا پھر کوئی اور کافی ساری لوگوں کے لئے تو مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیار کو اپنے دل ہی دل میں رکھا ہے ابھی تک اپنے پرسن کو بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں وہ شاید انجان ہے ان کا پرسن آپ کے پیار سے چلی آپ کے پرسن کے کارڈ دیکھ لیتے ہیں ان کے جو کارڈ آئے ہیں نا وہ ہیں تو ان کارڈ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ کا پرسن ابھی اپنی لائف میں بیزی ہے اپنے کریئر میں بیزی ہے اپنی سٹڈی میں بیزی ہے اس وجہ سے شاید وہ آپ پہ زیادہ دھیان نہیں دے پا رہے ہیں اس لئے بھی آپ کو ان سے شکایتیں ہیں ان کی فیملی بھی ان سے بہت ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے یہ پرسن کافی برڈن لے رہے ہیں اس چیز کا ان کی لائف میں جو کچھ بھی چل رہا ہے نا یہ ساری ناراضگی آپ سے نکال دیتے ہیں آپ کے اوپر نکال دیتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ آپ سے ناراض اس لئے بھی ہوتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کی اپنے ہیں انہیں سمجھیں گے بٹ یہ شاید انجان ہے اس چیز سے کہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور یہ آپ سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ دونوں یہ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑی سی مسٹیک کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ دونوں کی دل دکھے ہوئے ہیں آپ کے پرسن نے آپ سے مو موڑ لیا ہے ایسا لگ رہا ہے اور یہ پرسن کافی ساری چیزوں کو بھاگے کے سہارے بھی چھوڑ چکے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر جس پرسن کو بھی میری لائف میں آنا ہوگا اگر میری لائف میں پیار کو آنا ہوگا یا پھر مجھے کوئی بہت بڑا مقام حاصل پرسن جو بھی یہ پرسن ہے یہ قسمت کو بہت مانتے ہیں اور یہ اس ویل کے گھومنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی لائف میں ساری پرپلمز جل سے جل دور ہو جائیں اور یہ پرسن کی اگر آج رات کی فیلنگز کی بات کریں تو آج رات یہ پرسن بہت ایموشنل رہنے والے ہیں آپ کو بہت میس کریں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کی اپنی فیملی کی طرح ہیں یہ آپ کو اپنی فیملی مانتے ہیں آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے اس پرسن کے دل میں آپ کے لئے جو ایموشنز ہیں وہ بہت ہیں کیونکہ king of cups آ گیا ہے آپ بھی اس پرسن سے پیار کرتے ہیں یہ پرسن بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اسے قسمت سے ملے ہیں بھلے یہ آپ کے crush ہو یا پھر آپ کے boyfriend ہو husband ہو کوئی بھی ہو یہ پرسن کے دل میں آپ کے لئے بہت ساری deep feelings ہیں یہ پرسن energy کے معاملے میں تھوڑے سلو ہو سکتے ہیں action لینے کے معاملے میں تھوڑے سلو ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر two of winds بھی آ گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آج رات آپ دونوں ہی ایک دوسرے کی call messages کا انتظار کریں گے اور جب انتظار کر کے تھک جائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ phone اٹھائیں گے call کرنے کے لئے اور شاید call کر بھی لیں messages کر بھی دیں کیونکہ یہ پرسن آپ کے بینا ادھورا فیل کرتے ہیں اس پرسن کے دل میں آپ کے لئے جو پیار ہے نا شاید انہوں نے کبھی کسی کے لئے محسوس نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہاں پر wheel of fortune جو آیا ہے نا ان کی side سے ایسا لگتا ہے یہ بہت ہی احسان مند ہے اس divine کا کہ اس نے آپ کو ان سے ملایا ہے وہ آپ کے جیسا پارٹنر چاہتے ہیں اور آپ ان کو مل گئے ہیں نا یہ آپ کو کھونا بلکل بھی نہیں چاہتے ہیں اس relationship میں چاہیں کچھ بھی ہو جائے یہ پرسن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کافی سارے لوگوں کے لئے ایسا لگتا ہے مجھے کہ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ پرسن شاید آپ سے پیار نہیں کرتے ہیں بٹ یہاں پر کارٹس ہمارے پاس ایسے آئے ہیں کہ یہ پرسن آپ کے ساتھ family بنانے تک کا سوچتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر قسمت میں ہوا تو آپ دونوں ایک دن ایک ضرور ہوں گے اور آپ دونوں قسمت سے ملے ہیں تو قسمت ہی آپ دونوں کو ایک دوسرے کے اور زیادہ close لائے گی اور آپ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے آپ دونوں ایک دوسرے کی feelings کو جب understand کریں گے نا کسی نہ کسی بندھن میں بند سکتے ہیں اور اس پرسن کو یہ ساری ہی چیزیں لگتی ہیں اور آج رات بھی ان کی جو feelings ہیں نا آپ کے لئے اسی طرح کی رہیں گی کافی true feelings رہیں گی یہ پرسن آپ کی بہت respect بھی کرتے ہیں پیار تو کرتے ہی ہیں یہ آپ کی respect بھی بہت کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ آپ بہت ہی جتنے beautiful ہے نا اتنا ہی beautiful آپ کا heart بھی ہے اور کافی سارے لوگوں کے لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پرسن ہے نا آپ کے second پرسن ہے یعنی کی اس سے پہلے آپ کو کسی اور سے پیار ہوا ہوگا اس کے بعد یہ پرسن آپ کی life میں آئے ہیں اور اسی طرح اس پرسن کی life میں بھی کوئی پہلے رہا تھا past میں اس کے بعد آپ ان کی life میں آئے ہیں آپ دونوں کی life میں پہلے کوئی نہ کوئی رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ دونوں کے بیچ trust issues ہو سکتے ہیں ویورس اوکے ویورس یہ ریڈنگ نا بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر بتانے کیلئے نا بہت کچھ ہے مجھے بہت کچھ نظر آ رہا ہے یہ اس کا میں second part بنا دوں گی اوکے ویورس تو اس ریڈنگ کو ہم یہی پر end کرتے ہیں یہ ریڈنگ آپ کو کیسی لگی مجھے comment کر کے ضرور بتانا اور کتنا resonate کی ہے مجھے یہ بھی بتانا اور کتنی clarity ملی ہے اس ریڈنگ سے آپ کو یہ بھی بتانا ہے آپ کو مجھے comment کر کے میں ملتی ہوں next ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں با بائی